اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل دیسی کھانا آج میں آپ کو بلائی کا دیسیگی بنانا بتاؤں گی ہمارے گھر میں جو روٹین میں دودھ آتا ہے اور اس کے اوپر ڈیلی بلائی میں اتار کے اسفریے میں ڈالتی جاتی ہوں اور اس کو فریز کر لیتی ہوں اور یہ بلائی میں فریز میں نہیں رکھتی کیونکہ یہ کھٹی ہو جائے گی پھر اور میں اس کو فریز میں رکھتی ہوں اور جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے بلائی یہ دیکھیں تو پھر اس کا میں گھی بنا لیتی ہوں اور بہت ہی خالص گھی بنتا ہے آپ جس دن آپ نے گھی بنانا ہو آپ اس کو صبح فریز میں سے نکال کے روم ٹمپریچر پر رکھ دیں اور تین چار گھنٹے میں یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بلکل سوفٹ ہے اب میں اس کو کڑائی میں ڈال دوں گی بلائی میں نے کڑائی میں ڈال دی جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو فل فلیم پہ میں پکا رہی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ میٹ ہو رہی ہے جتنی دیر میں بلائی ہماری میٹ ہوگی آپ نے اس میں برابر چمس چلاتے رہنا ہے تاکہ بلائی اس کے پیندے پہ نہ چپک جائے کیونکہ اگر بلائی پیندے پہ چپک جائے بلائی تو وہ جل جائے گا اور اس کے جلنے کی سمیل جو ہے بلائی کی آپ کے گھی میں آجے گی یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ میٹ ہو جائے بہت اچھے سے یہ میٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں ایک پیالہ آٹھے کا ڈالوں گی اور جیسے ہی ہم اس میں آٹھا ڈالیں گے اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ میچے نہ لگی یہ آہستہ آہستہ آٹھے اور بلائی کی ڈو بنتی جائے گی اور اس کا جو آئل ہے اس کے اندر سے جو گھی نکلے گا وہ سپرڈ ہوتا جائے تو گھی پھر میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ مکالتی جائے گا چمچ آپ نے اس میں برابر چلاتے جانا ہے چونکہ اگر آٹھا چپک گیا تو اس کی سمیل آ جائے گی گھی میں اس چیز کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر آہستہ آہستہ گھی ہی آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر گھی آ گیا ہے اور اس کو میں لیڈل سے نکال لوں گی اور سب سے پہلے ہم اس کو سٹرینر میں ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے سٹرینر ہو جائے یہ دیکھیں گھی آپ کے سامنے اسی طرح آہستہ آہستہ مہسمے سے گھی نکال دی جاؤں گی گھی نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں چمچ بھی سالسہ چلاتے رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو ایسے کر کے اس میں میں ڈال کریں گے اس میں سے ساڑھا گھی نکالتا جائے گا یہ دیکھیں میں سٹرین کر رہی ہیں ساتھ ساتھ اس کو یہ دیکھیں یہ اس میں سے بلکل میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس میں بلکل گھی نہیں ہے جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو آپ کچھ دیر کے لیے ریس پہ چھوڑ دیں تو یہ سائٹ پہ آجے گا یہ گھی ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو میں کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس میں میں اس کو آپ جار میں ڈال لیں گھی ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو جار میں نکال لوں گی جی ویورز جیسے گھی ٹھنڈا ہو چکا ہے میں نے اس کو ایک جار میں نکال لیا ہے میری اس ریسپی سے اپنے گھر میں موجود بلائی کو استعمال میں لے کے آئیں اور خالص گھی گھر میں ہی تیار کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ